عزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیض کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ہشامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دمائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب حامید میر صاحب کھل کر اداروں کے سامنے آگئے ہیں اب انہوں نے کھل کر محاضرائی کا فیصلہ کر لیا ہے وہ فوج آئی ایس آئی ہمارے ملک کے تمام مقدس اداروں کو نشانہ بناتے جا رہے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حامید میر پر کراچی میں حملہ ہوا تھا جب انہیں پانچ گونیاں لگی تھی تو انہوں نے اسی وقت فل فور انہوں نے اور جیو نیوز نے فوج اور آئی ایس آئی کو الزام دے دیا تھا ایسا نہیں ہو ناظرین آپ کو اور مجھے اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ اگر فوج یا آئی ایس آئی چاہتی تو حامید میر اب تک زندہ نہ ہوتے اور اب تو حامید میر نے تمام حد افور کر دی اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران حان کو وزیر اعظم ہی ہم نے بنا ناظرین حامید میر کی اس بات پر کہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے ایک پرویز مشرف کا مشہور جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا پرویز مشرف نے کہا تھا تو یہی جملہ حامید میر پر بھی فٹ ہو رہا ہے کہ بھائی جب آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا عمران حان شہرت کی بلندیوں کو جھو رہا تھا پوری دنیا میں اس کا ایک نام تھا اس نے پاکستان کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنا نام پیدا کیا حضرین اب آپ خود بلائزہ کریں کہ حامید میر بول کیا رہا ہے حامید میر خان صاحب آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے آپ سیاستان بنیے پاکستان کے میڈیا کی ازادی کی وجہ سے پاکستان کے میڈیا ازاد تھا تو عمران خان صاحب ہے وہ سیاستان بنا یہ وہی آدمی ہے دوہزار دو کی سمبلی میں اپنی پارٹی کا واحد ہے میں نے تھا اور کیونکہ نواز شریف اور بینزر بھٹو پاکستان میں نہیں تھے تو ہم ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے تھے کولم بکھے جاتے تھے ان کو سپیس ملی کیونکہ یہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے تھے حضرین جیسا کہ آپ نے سیوٹیو میں دیکھا کہ حامید میر کہہ رہے ہیں کہ اس کو وزیراعظم ہم نے بنایا یعنی کہ میڈیا کے سامنے لانے کی وجہ سے عمران حامید زیراعظم بنا انہوں نے کہا کہ دوہزار دو میں تو ان کی پارٹی بھی ایک سیٹ تھی اور ان کی پارٹی کو ٹانگا پارٹی بھی کہا جاتا تھا حضرین حامید میر نے سیوٹیو میں یہ بھی کہا کہ دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک اس ملک میں کوئی سیاست دان موجود نہ تھا جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور این نارو کر کے نواز شریب اور زرداری اس ملک سے افرار تھے تو ہم انہیں اپنے عمران حان کو اپنے شوز میں بلاتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو یہ مشہور ہونا شروع ہوئے ہماری وجہ سے یہ بنے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو عمران حان آج وزیراعظم نہ ہوتے عمران حان کی پارٹی کی اس وقت ایک سیٹ تھی وہ بھی عمران حان نہیں جیتی تھی حضرین آپ کو یہ بتا دے کہ عمران حان وزیراعظم میڈیا کرپٹ میڈیا لفافہ میڈیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے موقع کی وجہ سے بنے ہیں ان وہ جو باتیں کرتے تھے وہ عام آدمی کو لگتی تھی وہ تو کہتے تھے کہ یہ ہماری بات کر رہا ہے کیونکہ عمران حان نے میر کی بات کبھی نہیں کی وہ گریب طبقے کی بات کرتا ہے اس نے شوقت حان بنایا گریب آدمی کے لیے بنایا جو کہ علاج نہیں تھے کروا سکتے عمران حان نے جب گریب آدمی کی بات کی تو عوام میں پاپلر ہونا شروع ہوا یہ آپ کے میڈیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی سوچ کی وجہ سے وزیراعظم بنا ہے عمران حان اسکرپٹ چور لفافہ میڈیا کی وجہ سے نہیں مشہور ہوا وزیراعظم بنا بلکہ وہ اپنے بیانیے کی وجہ سے وزیراعظم بنے ہیں آپ ان کے ناظرین پندرہ سے بیس سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی عمران حان کسی شو میں آتا تھا اس سے پہلے کپٹل ٹاک کو کون جانتا تھا جیو کو کون جانتا تھا جیسے ہی عمران حان نے شوز میں آنا شروع ہوا ان کی ریٹنگز اوپر جانا شروع ہوگی جب بھی عمران حان کو سپیچ کرتا تو ان کی ریٹنگ آسمانوں کو چھونے لگتی اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان جیسے صحافیوں کو آہر تکلیف کیا ہے انہیں مسئلہ کیا ہے ناظرین اب عمران حان نے فیصلہ سنا دیا کہ اب صحافیوں کا بھی احتساب ہوگا احتساب صرف سیاستدانوں افسران کا نہیں بلکہ ایسے چور کرپٹ صحافیوں کا بھی ہوگا ناظرین یہ وہی صحافی ہیں جو مفت میں گریب وام کے ٹیکس کے پیسے سے عمرہ کرنے چلے جاتے حج کرنے چلے جاتے میاں صاحب سے مہنگے مہنگے طوفے لیے جاتے سرکاری حضانے سے اب ان کے طوفے بند ہو گئے ہیں اب تو یہ عمران حان کے حلاواتیں کریں گے اب تو یہ کہتے ہیں کہ زرداری سے بڑا سیاستدانی کو نہیں ہے اس سے بڑا تو خیر ہوا ہی اس ملک میں نہیں ہے ناظرین ہمارے پاس لیٹیس اطلاعات یہ ہے کہ حامید میر جلد سے جلد گرفتار ہونے والے ہیں کیونکہ ان کے بھی بے نامی احساسیں نکل آئے ہیں انہوں نے وہ ڈکلیئر نہیں کیے وہ نہ یہ اس پر ٹیکس ادا کرتے ہیں یہ ساری چیہیں اس لیے نکل رہی ہیں کیونکہ ادھ کے پسندیدہ لیٹر تو جیل میں چلے گئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اب ان کے فری میں حج اور عمرے ہتم ہو گئے ہیں اب ان کو مہنگے گفت سرکاری حضانے سے نہیں دیا جاتے سب کے پیچھے صرف یہ دار ہے کہ یہ بہت جلد گرفتار ہونے جا رہا ہے اس لیے یہ اپنا بیانیاں بنا لے اور صحافیوں کو کٹھا کر کے عمران حان کے حلاو مہم چلانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا عمران حان ثابت قدم ہے اس نے غریب آدمی کی بات کی ہے اور وہ غریب آدمی کے لیے کام کرے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جازت دی دیئے اللہ نگے بان